میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند سالوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جائنا کوئی دل دکھا ہے خاموش ہو جاؤ کوئی تمہارے بارے میں غلط بات کرے تمہیں ڈیگریٹ کرے تمہیں ایسا فیل کرا دے کہ تم دنیا کی بیوقوف انسان ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تمہیں اپنی باتوں سے ڈی موٹیویٹ کرے تو یقین کرو وہ تمہارا سچا دوست کبھی نہیں بن سکتا تو بہتر یہ ہوگا کہ خاموش ہو جاؤ رونی کا دل چاہے تو خاموش ہو جاؤ لیکن اس سے کچھ بھی نہ کہو ماضی کا دکھ دن رات رولائے تو خاموش ہو جاؤ کوئی تم کو برداشت کی آخری حد تک سنائے تم بھی خاموش ہو جاؤ تمہیں معلوم ہے اس خاموشی کا عجر تمہیں اللہ کی طرف سے ایسا ملے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور تم ہر سجدے میں شکر ادا کرو گے اور پھر تمہیں تب پتہ چل جائے گا کہ تمہارا خاموش ہو جانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی کسی کے لیے ہم ہمیشہ محبت بن کر نہیں رہ سکتے جب تک ہم اس کی ضرورت کو پوری نہ کر سکیں اس لیے کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے وقت بدل جاتا ہے لوگ بدل جاتے ہیں جب اس رو نے کہہ دیا ہے کہ وہ اکیلہ ہی کافی ہے تمہارے ہر مسئلے کے لیے پھر لوگوں کو اپنی بے ساکی بنا کر خود لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹنے کے لیے کیوں بھاگتے پھرتے ہو اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ وہ تمہارے آنسو پوچھے گا اس کو اپنی ہر تکلیف بتاؤ وہی ہے صرف وہی ہے جو تمہارے ہر زخم پر مرہم لگا دے گا اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا من پسند انسان تمہارے دکھوں کو ختم کر سکتا ہے تو تم جان لو کہ تم دنیا کے سب سے بڑے بےوقوف انسان بننے جا رہے ہو کیونکہ وہ تمہارے دکھوں کو سنے گا تو تمہاری تکلیفوں کو سنے گا تو لیکن تمہیں کوئی مورل سپورٹ نہیں کرے گا تمہارے آنسو نہیں پوچھے گا بلکہ تمہارا مزاہ کھڑائے گا اور دس لوگوں میں تمہارے بارے میں بتائے گا بھی کہ اس کو یہ پرابلم ہے یہ تکلیف ہے اس لئے میری ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے دکھوں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اور کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو جو کسی کے سامنے بتائے گا نہیں تمہارا مزاہ نہیں اڑے گا تم سبر کی انتہا پر ہونا تو سنو اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے تمہارا نصیب اب بہت جل بدلنے کو ہے یقین کرو تم اپنی دعاوں کی قبولیت جل دیکھو گے انسان سب سے زیادہ زلیل اپنی من پسند شخص سے ہوتا ہے کوشش کرو کہ سکون کا تعلق کسی شخص سے واپستان نہ ہو میرے رب نے مجھے کبھی میری حمد سے زیادہ نہیں آزمایا لیکن انسان ہمیں وہاں آزماتے ہیں جہاں ہماری حمد کی آخری حد ہوتی ہے میچیورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ تم وضاحتیں دینا چھوڑ دو خاموش ہو جاؤ اگر کوئی تمہاری ہندردی کا مزاق اڑائے اور تمہیں ڈیگریٹ کرے تو خاموش ہو جاؤ یا بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا یس آئی ایم پھر دوبارہ اس کے لیے اپنے دل میں کبھی حمدردی پیدا نہ ہونے دینا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کے لیے قیمتی ہو اگر تم کسی ناقدرے سے سچی دوستی کی امید رکھ رہے ہو تو یہ تمہاری بھول ہوگی کیونکہ وہ سچا دوست ہوئی نہیں سکتا جسے تم سے صرف اپنی ضرورت پوری کرنی ہو اور اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے محبت موڈ پر انصار نہیں کرتی موڈ اچھا ہے تو محبت ہے موڈ اچھا نہیں تو محبت نہیں تنہائی میرے لیے طاقت ہے جو میری زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہے بات کرنا میرے لیے اکثر عذیت بنتا ہے پھر کئی دنوں تک مجھے خاموش کر دیتا ہے اب میں نے یقین کر لیا ہے کہ مرد اور عورت عزل سے ابت تک دوست نہیں بن سکتے مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت ہوتی ہے اللہ نے آدم اور ہوا کو جب زمین پر اتارا تو مختلف جگہوں پر اتارا ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں مگر وہ ہوتا ضرور ہے اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑ کو تلاش کرتا رہتا ہے دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوڑ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو خواہش کی طرح نہیں کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادوری رہ جاتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب تم کو لگتا ہے کہ تم اکیلے ہی ٹھیک ہو کوئی عزت نہیں ہوتی کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا اور پھر سب اللہ پر چھوڑ کر جینے لگتے ہو اور وہی وقت تمہاری زندگی میں سب سے سکون اور خوشی کا ہوتا ہے اس لئے میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ دوسروں میں اپنا سکون ڈھونڈنا چھوڑ دو کیونکہ دوسروں سے تمہیں سکون نہیں ملے گا وہ تم سے بات تو ضرور کر لیں گے تھوڑی بہت لیکن آہستہ آہستہ تمہیں سہنی مریض بنا کے رکھ دیں گے وہ اس طرح سے تمہیں اپنا آدھی بنا دیں گے کہ تم ان سے بات کرے بغیر رہنے سکو گے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے تم میسج کر رہے ہو اور وہاں سے رپلائی نہیں آ رہا ہے اور تمہیں بیچینی ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تو یہ سب کیا ہے یہ عادت ہی تو ڈالنے والی بات ہے جس سے تمہیں اپنے آپ کو بچنا چاہیے سلام دعا کی حد تک بھی چلو ٹھیک ہے سلام ہائے ہیلو ہو گئی بس اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش تمہیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بات میں یہی تمہارے لیے بہت پینفل ہو جائے گا بہت تکلیف نہیں ہو جائے گا کیونکہ تم سامنے والے کے موٹ پر چلو گے اس کا دل چاہ رہا ہے تم سے بات کرنے کا تو بات ہوئی گی نہیں تو نہیں اس لیے بہتر یہی ہے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو جس کا تمہیں جواب بھی ملے گا اور تمہاری روح کو سکون بھی ملے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانچ وقت کی نمازیں بتائی ہیں جو کہ تم جب پانچ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو ایسا فیل کرو کہ وہ سن رہا ہے تمہاری باتوں کو تمہاری ہر خواہش ہر تکلیف ہر دکھ درد جو تمہیں کسی نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرو بجائے کسی انسان کے سامنے بیان کرنے کے تو میں یہی بات سب کو سمجھاتی ہوں بہت سے لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن یہی حقیقت ہے یہی حقیقت ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو بلکل چھوڑ دو لوگوں کی پیچھے باگنا اس میں تمہاری اپنی رسپیکٹ بھی ہے اور آگے تمہاری زندگی بھی ایک بہت سکون گزرے گی اور سب سے بڑی بات جو میں سب سے کہتی ہوں کہ نامحرم مرد ہو یا عورت ہو اس سے زیادہ گھل مل کے بات کرنا وہ دنیا میں بھی بہت تکلیف دے ہیں اور آخرت میں تو خیر ہے ہی سزا تو بہتر یہی ہے کہ ایک سیدھے راستے پہ چلیں بلکل سیدھے راستے پہ جو اللہ تعالی نے بتایا ہے